اسلام علیکم ناظرین میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکال ہے اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ناظرین ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ بول نیوز کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا ہے بول نیوز کو بند کر دیا گیا ہے اس سے پہلے بھی بول نیوز آفر کیا گیا تھا اس پر جرمانے بھی آیت کیے گئے کبھی تیس دن کے لیے کبھی پندرہ دن کے لیے اس کو آفر کیا جاتا رہا ہے مگر اب باقاعدہ طور پر جیسے اے روائے کو بند کیا گیا تھا اب باقاعدہ طور پر بول نیوز کو ویسے ہی بند کر دیا گیا ہے میرے سامنے اس وقت پیمرہ کی پاکستان الیکٹرونک میڈیا ایر اکتورٹی کی جو ایک پریس ریلیز ہے وہ موجود ہے اور میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا بھی دوں گا بول نیوز کو بند کیوں کیا گیا آپ کو یہ بتاؤں گا اس کے بعد ناظرین آپ کے سامنے میں نے ایک اور نئی چیز رکھنی ہے کہ کیا اب یہ سلسلہ چل پڑا ہے یہ رکے گا اور کون کون سے ایسے چینل ہے جو اس کی زد میں آنے والے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے ناظرین کون کون سے صحافی ہیں جو اس کی زد میں آنے والے ہیں سب سے پہلے درہ پیمرہ کی اس پریس ریلیز پر بات کرتے ہیں جو میرے سامنے اس وقت موجود ہے لینے جناب پیمرہ کا بول نیوز اور بول انٹرٹینمنٹ کی نشیات بند کرنے کا فیصلہ صرف بول نیوز نہیں بلکہ بول انٹرٹینمنٹ کو بھی بند کیا گیا ہے پانچ سبتمبر دوہزار بائیس کی تاریخ آپ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے آ چکا ہے اسلام آباد پیمرہ آتھارٹی کا ایک سو چہتروں اجلاس آج مرخہ پانچ سبتمبر دوہزار بائیس کو چیئمن پیمرہ محمد سلیم بیک کی صدارت میں پیمرہ ہیڈ پارٹر اسلام آباد نے منقض ہوا آتھارٹی نے بول نیوز اور بول انٹرٹینمنٹ کو جاری شدہ لائسنس سے مطالق امور کا جائزہ لیا آتھارٹی کو بتایا گیا کہ میسرز لبیک پرائیوٹ لیمٹیڈ کو جاری شدہ لائسنس آتھارٹی سے دوہزار سترہ میں دوہزار اکتیس میں اجلاس میں منسوخ کر دیے گئے تھے لائسنس کی منسوخی ودارت داخلہ کے جانب سے سیکیورٹی کلیرنس جاری نہ کرنے کی وجہ سے کی گئی اس زمن میں آتھارٹی کا حکم نامہ کمپنی حضا کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں زیرے التوا رہا اور چینلز نے اپنی نشریات جاری رکھی تاہم سندھ ہائی کورٹ نے زیرے التوا کیس کو دوہزار اکیس میں نمٹا دیا اور دوران سمات پیمرہ کے وکیل نے واضح موقع اختیار کیا کہ اگر وزارت داخلہ میسرز لبیک پرائیوٹ لیمٹیڈ کی سیکیورٹی کلیرنس جاری نہیں کرتی تو پیمرہ دونوں چینلز بول نیوز اور بول انٹینمنٹ کی نشریات چلانے کی اجازت نہیں دے گا لہٰذا آج میٹنگ میں اتھورٹی نے تمام ریکارڈ عدالتی حکم نامہ اور وزارت داخلہ کی طرف سے جاری کردہ مراسلوں کا جازہ لیتے ہوئے میسرز لبیک پرائیوٹ لیمٹیڈ کو جاری لائسنسز یعنی بول نیوز اور بول انٹینمنٹ کے چینلز کی نشریات فوری طور پر بند کرنے کا حکم دیا ہے یہاں یہ عمر بھی قابل ذکر ہے کہ بول انٹینمنٹ کے لائسنسز کی پندرہ سالہ مدت دسمبر دوہزار اکیس میں خدام پزیر ہو گئی تھی اور کمپنی ہزار نے لائسنسز کی تجدید کے لیے آثورٹی کو کوئی درخواست بھی جمع نہیں کرائی تھی ڈریکٹر جنرل میڈیا و تعلقات عامہ اچھا اب یہاں پہ دو تین باتیں ایک بڑا ٹکنیکل نکتہ جس کا ابھی آخر میں ذکر کیا گیا کہ ہر لائسنسز کی ایک مدت ہوتی ہے اس مدت کی ایک سپاری ڈیٹ آ چکی ہوئی تھی یعنی پندرہ سال کا جو وقت ہے وہ بیچ چکا ہوا تھا اور انہوں نے نئے لائسنسز کے اجراعہ کے لیے کوئی درخواست نہیں دی اب یہاں پہ ایک سوال ہے سوال ناظرین یہ ہے کہ کیا خالی بول نیوز ایک ایسا چینل ہے یا بول انٹرینمنٹ ایک ایسا چینل ہے کہ جس نے اپنی جو تجدید کی درخواست ہے لائسنسز کی وہ نہیں دی تھی اور اس کو بند کر دیا گیا آپ یقین جانئے جب اس کی پروب ہوگی جب یہ بات سامنے آئے گی تو کئی ایسے چینلز نکلیں گے کہ جنہوں نے نہ صرف لائسنسز کی تجدید کی فیس نہیں دی بلکہ لائسنسز کو تجدید کرنے کے لیے انہوں نے درخواست بھی دائر نہیں کی ہے لہذا بول نیوز کے ساتھ ہی ایسا انتیازی سلوک کیوں برتا جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور دوسری بات یہ ناظرین کہ جتنے بھی معاملات میں نے آپ کو اس پریس ریلیز میں بتائے ہیں وہ عمومی طور پر ٹیکنیکل معاملات ہیں لیکن یہ ٹیکنیکل معاملات تو بڑے عرصے سے چل رہے تھے جیسا کہ میں لائسنسز آپ کو بتایا کہ دو ہزار ستنا میں اس کا لائسنسز منصوب کر دیا گیا تھا پھر یہ کوٹ چلے گئے تو تب تو بند نہیں کیا گیا ناظرین اب صورتحال کیا ہے صورتحال یہ ہے یہ بات صرف بول نیوز کی نہیں ہے یہ بات صرف موجودہ حکومت کے اس اتھورٹیٹیو روئیے کی نہیں ہے یہ کام ہر دور میں ہوتا ہے بول نیوز آج بند ہوا اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کا دور تھا اس میں کچھ صحافیوں کو غائب کر دیا جاتا تھا پھر اس سے پہلے والا نواز شریف صاحب کا دور تھا تب بھی کچھ صحافی جو نواز شریف صاحب کو ان کی پارٹی کو پسند نہیں تھے ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا آج میں کسی پارٹی کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر تو بول نیوز کو جیسے بند کیا گیا ایروائی نیوز کو بند کیا گیا یہ غلط ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے ہاں ایک ذابطہ اخلاق ہونا چاہیے جس کی ہر کسی کو بابندی کرنی چاہیے اور اگر کسی ایک خاص صحافی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے اگر جمیل فاروقی گو کہ میں ان کے موقف سے قطعی طور پر اتفاق نہیں کرتا خاص طور پر جو ان کا سٹائل ہے اپنے یوٹیوب ویڈیوز میں جو میں نے آپ نے دیکھا بھی ہوا ہے اس سے تو میں قطعی طور پر اگری نہیں کرتا لیکن اگر ان کو برہنا کر کے مارا گیا ہے تشدد کیا گیا ہے میں سب سے پہلے اس کی مخالفت کروں گا میں جمیل فاروقی کے ساتھ کھڑا ہوں گا امران ریاض صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اگین ان کے بھی سٹائل سے شاید بہت سے لوگ ان کے بھی طریقہ کارڈ سے شاید بہت سے لوگ اگری نہ کریں لیکن اگر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ان کو جس طرح سے پسایا گیا پورے پنجاب میں ان کے خلاف مقدمات درج کرائے گئے وہ بھی خلط تھا میں اس کے بھی خلاف ہوں ایروائے کو جس طرح بند کیا گیا میں اس کے بھی خلاف ہوں بول نیوز کو جس طرح سے بند کیا جا رہا ہے اب میں اس کے بھی خلاف ہوں اور اگر آپ نے یہ پیمانہ رکھنا ہے کہ فلان نے لائسنس کی تجدید نہیں کرائی فیس نہیں بھری تو پھر بھائی آپ بے شمار ایسے چینلز ایسے موجود ہیں جو ان کا لائسنس کچھ اور ہے اور وہ کسی اور کام پہ لگے ہوئے ہیں مطلب لائسنس انٹرٹینمنٹ کا ہے لائسنس کسی پراپرٹی چینل کا ہے لائسنس کسی مذہبی چینل کا ہے چلا اس پہ وہ نیوز رہے ہیں ایسے آپ کو درجنوں چینلز پاکستان میں مل جائیں گے تو پھر اس پہ بھی آپ فیمرا کو چاہیئے کہ اس پہ ایکشن لیں لیکن اس پہ ایکشن نہیں لیا جا رہا ہوتا یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ناظرین اس کے من پسند صحافی ہوتے ہیں اور پھر اگین ہوتا ہے کیا ہے حامد میر کو گولیاں لگ جائیں تو ایک دھڑا جو ہے اس کی مضمت کرتا ہے ایک دھڑا اس پہ خوش ہوتا ہے اب سارا عالم کو گولیاں لگے ایک دھڑا اس کی مضمت کرتا ہے اور ایک دھڑا اس میں حکومت بھی شامل ہوتی ہے وہ اس پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اگر اسب تور کو مار پڑتی ہے تو کچھ حکومتی وزراء جو ہے یا وزراء تو نہیں کہہ سکتے حکومتی حلقوں سے یہ آوازیں اڑتی جناب لڑکی کا چکر تھا غلط بات ہے صحافیوں کو نوردن ایڈیاز کی سیار کرانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے وہ غلط بات ہے صحافی جو ہے اگر وہ سرکاری خرچے پہ جا کے دورے کر کے آتے ہیں چاہے وہ میاں صاحب کا دور ہو یا کسی اور کا دور ہو یا زرداری صاحب کا تو وہ بھی غلط ہے میں غلط تو غلط کہنا چاہیے اور میں یہاں پہ ایک بات آخر میں کہوں گا کہ اب ذرا صحافی برادری میں چینلز کی بات نہیں کر رہا یہ چینلز ہوتے ہیں بزنسمن یہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں بھائی ان کا صحافہ سے کوئی اتنا خاص کوئی اتنا لگاؤ نہیں ہوتا میں صحافیوں سے مخاطب ہوں کہ آپ لوگ ہو جائیں اکٹھے اکٹھے ہو کے آپ لوگ اپنا ایک زابطہ تیہ کریں اور ہاں اداروں سے بات کریں ادارے سے مراز صرف فوج نہیں ہے آپ عدلیہ کے جو ہائی اپس ہیں ان کو اعتماد ملے اگزیکٹیف کو اعتماد ملے اور اپنی فوج کو اعتماد ملے آپ ان کو بتائیں کہ آپ کا کام ریپورٹ کرنا ہے آپ ریپورٹ کریں گے اور جو کالی بھیڑے موجود ہیں جن کا کام دن راست صرف اداروں کو موردی اعظام ٹھانانا ہے اور اداروں کو جو ہے وہ ان پہ کچھن اٹھالنا ہے ان کالی بھیڑوں کو آپ صحافی تنظیموں سے نکالیں ان کو تو صحافی کا درجہ بھی نہیں دینا چاہیے یہ میری اپی اور اگین اسی میں آپ کا سربائیول ہے لیکن اگر چونکہ آپ اس طرح بٹ کے رہے آج بول بند ہوا کل کوئی اور بند ہوگا کل کو انڈویجنل صحافیوں میں بابندیاں لگنا شروع ہو جائیں گی صحافت نہیں کر پائیں گے پھر آپ وہ پی آر ہی رہے دے گی اس ملک کے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پیچھ کو فالو مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بارا مجھے دیجئے دیجئے دیجئے